چھبیسویں شریف کیا ہی بابرقت بھری شب ابتداء میں ہی ذکر کریں جن کی ولادت کی گھڑیاں ہیں یعنی پیدائش شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقات ملعالیہ کی گھڑیاں ان کے مدنی پھولوں کا لدہ ہوا مدنی مذاکرہ تربتر مدنی پھولوں کی خوشبوں کے ساتھ ہوا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز پیدان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آپ بھی مناظر ملاحظہ کیجئے لوگ جب مکہ شریف جاتے ہیں تو کعبہ تللہ شریف کا دھاگہ تبرک سمجھ کر لے آتے ہیں کیا ان کا یہ لے کر آنا جائز ہے غلاف کعبہ کا دھاگہ اس سے توڑ لینا یہ شرعن اخلاقن جس طرح کا ہو جرم ہے اگر ظاہر ہے پولیس والا بھی دیکھے گا تو پکڑے گا کوئی عام آدمی بھی دیکھے گا تو وہ بھی شاید غیرت کا ہے کیونکہ اب اگر دھاگے نوچنا شروع کریں گے تو غلاف شریف جو ہے وہ شہید ہو جائے گا ہرے تو یہ بلکل جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی کے پاس غلاف کعبہ شریف ہے اور وہ اس میں سے آپ کو دھاگہ دیتا ہے تو وہ لانا جائز ہے پیارے پپا جان میرا سوال ہے آپ سے پچھلی زندگی میں جوگ نہ کیے ان سے توبہ کر کے میں مدنی محول میں آگے ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں ان گناہوں سے گناہوں کو بول جاؤں اشارت فرائے ماشاءاللہ جی آیا نو اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے ہم سب کو بھی توبہ کی سعادت بکشے اور استقامت سے نوازیں میں آپ سب کو یہ مشورات دینا تھا مجھے مدرست المدینہ بالغان کی ترقیب فرمائے ہر نماز کے بعد یہ سب نوٹ کر لیں چالیس روحانی صفحات دو پر ہے پہلا ہی بہت پیارا وردہی ہے ہوا اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد سات بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے جدہ لے آئے بارہ دن کا مدنی انعام دے دیں مدنی خافل ہوگا چلیے بھائے اور کوئی سی لنکا میں سی لنکا میں ان کو دو درس فیضان نے سننے کے دو درس دینے کا مدنی انعام دے دیا جائے اور کوئی باپا گان تفسیر نائمی کی پہلی جلد میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبی جینا و علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح میں ان کا کفن دفن کا انتظام کروں گا کہ اے لوت آدم تم بھی ان کے کفن دفن کیسے انتظام کرنا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جنتی مرکب خوشبو لے کر آئے جنتی بیری کے پتے لے کر آئے اور جنتی کفن لے کر آئے پھر چار تکبیروں کے ساتھ ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا پھر حضرت آدم علیہ نبی جینا و علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے تین میل دوری پر مقام منہ میں جہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے لے کر گئے تھے جہاں آج حاجی جو ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں وہاں پر حضرت آدم علیہ نبی جینا و علیہ السلام کا مزارہ ہے اور بعض روایات کے مطابق حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کا مزار جہاں یہ جدہ میں بھی ہے یا یار اتنا زیادہ بولنے گئے تھے تو آخری میں کوئی رونگ نمبر لگا دیا ویسے ماشاءاللہ اس کو ہے بھائی اس کو سوٹ پیس اور مہار بھائی یہ وہی ہیں جن کو کل سوٹ پیس آپ نے یا اللہ یہ دو لے رہے چلو دو دے دو یہ تو مجھے کوئی لگتا کہ بہت بڑے علامہ بنے گا رہے ماشاءاللہ کل بھی یار یہ ہے کہاں سے کون ہے بھے ننڈو ہے جامعہ تلمدینہ صادق آباد ماشاءاللہ کون سا بیٹے دہرہ جاپ کا خامسہ شروع ہوگا خامسہ شروع ہوگا اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے دیکھو یار ماشاءاللہ تجھے تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ دو سو اکسٹھ میں کہ منا شریف میں مسجد خیف کے قریب ماشاءاللہ بہت پیارا جواب دیا انہوں نے اللہ ان کو برکت دے اور علم نافع سے ان کا سینہ مدینہ ہو جائے اور ان کے ذریعے دعوت اسلامی کو اللہ تعالی تقویت بخشے پرینہ دعوت اسلامی میں ہم کوئی چھوڑ کے نہیں جانا اس کے درسے نظامی تو میں بیچارے کا دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں پانچ بھی درجے میں بڑا پائے میرا اللہ کرے کہ میں دیکھ سکوں چودہ سو پہتیس سینہ ہجری کے ماہر عمدان المبارک کی پچیسویں شب ہے بزریہ ہو بھی بین مدنی مذاکرے میں آج شرکت ہے پاک مکی مدنی کابینہ لفر وال انٹرنیٹ خصوصی شرکت پاک جزولی کابینہ کشمور زمہ تعلق جنبی وزیرستان وانہ سارہ گئے بعض خلقوائی چاپیر چنہی یہ قول ضرور ہے مگر سرکار علازت نے اس پر بڑی وضاعت فرمائی ہے چونکہ ہر سنی غوث پاک کا عقیدت مند ہے غوث پاک کا یہ ارشاد ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے تو اس قول کے مطابق کوئی بھی سنی بے پیرا نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان سے مختلف معاملات میں بے عد لی ایسا جو پی آئی بھی کہا لوں نے ہمارے بذرک جب کسی کو برائی میں مبتلا دیکھتے تھے تو اصلاح کا کیا انداز اپناتے تھے کسی کو نرمی سے کسی کو گرمی سے کسی کو پیار سے کسی کو مار سے لیکن جنرلی جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے نیکی کی دعوت کا تعلق ہے تو یہ نرمی ہی سے ہوتی ہے ہم بولیں کہ نماز پڑھتا ہے گئے نہیں ورنہ دیتا ہوں تھپڑ تو وہ نماز ہی نہیں بنے گا اور یہ نرمی کی برکتیں جن کو آپ لوگ مار مار کے نہیں صدار سکتے ان کو دعوت اسلامی والے الحمدللہ صدار سکتے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے مرتبہ کس کا بڑا ہے ہمارے آقا کے بعد حضرت عبراہیم خلیل علاق تھے حضرت عبراہیم جواب درست ہے صوفی کسے کہتے ہیں پنجاب میں تو جیسے ہمارے ہم مولانا کہتے ہیں نا داڑی والے کو پنجاب میں داڑی والوں کو صوفی کہتے ہیں ویسے صوفی تو صوف سے نکل صوف صوف ان کو بولتے ہیں لیکن ویسے تصوف کی تعریفات الگ ہیں ایک تعریف یہ تصوف کی خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے دل مطمئن ہے اگر کسی کا پیٹ میں ہی بچہ یعنی کچھا بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس پر سسرال والوں کا یہ کہنا کہ ایسا کہ تم بچے کی قاتل ہو اس پر ہنمائی فرماتے ہیں با کیوں بچے کو قتل کرے گی بلکہ کچھا بچہ یعنی درخت کا کچھا پھل جب گرتا ہے تو یہ شرافت سے نہیں گرتا کھینچ کر گرانا پڑتا ہے عام طور پر کچھا تو کچھا بچہ جس کا گرا وہ جانے کے اس کو کتنی تکلیف ایک تو بیچاری صدمے سے چور پھر اوپر بغیر کسی دلیل کے تعمت اور جو تعمت کسی مسلمان پر رکھے تو حدیث پاک میں اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی اس وقت تک اس کو تینت الخبال میں رکھے گا جب تک کہ اپنے اس کہے سے نکل نہ آئے یعنی مثلا وہ صدا پوری نہ ہو لے اس کی اس وقت تک تینت الخبال جو ہے یہ وہ جگہ جہنم کی پیپ جمع ہوتے